سلام علیکم بھائی اور دوستوں میں اسے زشان میں دی آپ کی سیوہ میں حاضر ہوا ہوں ایک پروگرام لے کر جس کا موضوع اور وشہ ہے اخلاق اسلامی یعنی اسلام کا اخلاق دوستوں آج کے دور میں اور ہر دور کی ضرورت رہی ہے کہ انسان اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے یہ ہر دور کی ضرورت رہی ہے چاہیے یہ زمانہ لیجئے یا پھر اس سے پہلے کا زمانہ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے محسوس امام حسین یعنی امام حسین فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک پروگرام لے کے آئے ہیں جس کا موضوع اخلاق اسلامی رہے گا اور اس کے اوپر مسلسل ہم آپ کے سامنے باتیں کرتے رہیں گے اور اسی زمن میں بہت سے موضوعات ہم آپ کے سامنے چھیڑیں گے اور اس کے اوپر محسوس آپ سے باتیں کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اور ہمارے سوالات کا جوابات دینے کے لیے موجود ہیں عالی جناب مولانا سید اسکرہ صاحب قبلہ میں محسوس صاحب کا سواگت کرتا ہوں محسوس صاحب سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں اور بھائیوں ہمارا پروگرام اخلاق اسلامی کے عنوان پر ہے اور آج ہم محسوس اپنی بات کے آغاز کر رہے ہیں اور شروعات کر رہے ہیں لہٰذا محسوس صاحب سے مختلف سوالات ہم اس سلسلے میں کریں گے محسوس صاحب سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ اخلاق کی تعریف اور ڈیفنیشن اور پریباشہ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِين وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِ وَمُعِين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ الطَّوْحِرِينَ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وَالِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَدُ اما بعد سب سے پہلے میں بھی آترم سامین ناظرین اور تمامی دوستوں اور بھائیوں کا شکریہ خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ بھی عدا کرتا ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے اور ان سب کیلئے ایک خداوندعلم یہ مقدر فرمائے انشاءاللہ کہ ہم سب اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اپنے آپ کو بہترین اخلاق سے معصومین علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں مزین کریں انشاءاللہ دیکھیں اخلاق اسلامی کا موضوع ہے اخلاق کے سلسلے میں گفتوگو کرنا ہے یقینا اخلاق کا موضوع بہت اہم موضوع ہے ہر زمانے کی ضرورت رہی ہے اور جس طرح سے ہر زمانے کی ضرورت رہی ہے کیونکہ اس زمانے میں تعلقات ارتباطات اور ایک دوسرے سے کانٹیکٹ اسی طرح سے ایک دوسرے کے کاموں کا آپس میں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہونا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہیں لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اخلاق اور انسان کا برطاو اچھا ہونا چاہیے تاکہ روابط تعلقات اور سماجیات جو ہیں وہ مضبوط سے مضبوط ہوں کمزور نہ ہوں اب یہاں پر جہاں اس موضوع پر گفتوگو کرنے کے لیے جو طریقہ انتخاب کیا گیا ہے اس سوال اور جواب کے ذریعے سے انشاءاللہ سامین بہر مند ہوں گے اور فائدہ اٹھائیں گے سب سے پہلا سوال جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ اخلاق کی تعریف کیا ہے اخلاق کی سے کہتے ہیں اس کے سلسلے میں ہم یہاں پر یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ اخلاق جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ جمع ہے خلق کی خلق خلق اور خلق دو لفظ ہیں ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے خلق کے معنی یہ ہے کہ انسان کے باطنی اور روحانی صفات کو خلق کہتے ہیں یعنی انسان کے ظاہر کو خلق کہا جاتا ہے اور انسان کے باطن کو خلق کہا جاتا ہے چنانچہ پیغمبر اسلام کا ارشاد بھی ہے یہاں پر اور آپ کی نصیحت ہے کہ جب آئینے کو دیکھیں تو آپ نے ایک دعا بیان فرمائی ہے کہ اس دعا کو پڑھیں جس دعا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار جس طرح سے تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے میری شکل و صورت کو اچھا بنایا ہے اسی طرح سے میرے باطن کو یعنی میری روح کو بھی اچھا بنا دے اس دعا میں پیغمبر نے یہ دونوں کلمیں استعمال کی ہیں خلق بھی اور خلق بھی چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں اللہمہ حسن خلقی کما حسنتا خلقی پروردگار میرے باطن کو میری روح کو اچھا بنا دے جس طریقے سے تو نے میرے ظاہر کو میری شکل و صورت کو اچھا بنایا ہے لہذا خلق جہے وہ انسان کی باطنی کیفیت کو کہتے ہیں انسان کی روح کی کیفیت کو کہتے ہیں انسان کی روح کی حالت کو کہتے ہیں علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ خلق کے معنی یہ ہے اخلاق کے معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا انسان کی روح میں ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا کہ وہ ایک طرح کے مختلف شرائط میں یعنی ایک ہی طرح کے شرائط اگر متعدد بار پیش آتے ہیں تو وہ ان میں ایک ہی عمل کو انجام دیں اس کو خلق کہتے ہیں یعنی کسی چیز کے سلسلے میں انسان کی روح کو اتنا ملکہ حاصل ہو جائے کہ جب بھی وہ کیفیت پیش آئے جب بھی وہ صورت پیش آئے تو بغیر سوچے سمجھے انسان اسی کام کو انجام دے یعنی سوچنے اور سمائنے کی ضرورت نہ پڑے مثال کے طور پر کوئی کام انسان اچانک انجام دے جاتا ہے اچانک اس سے انجام پا جاتا ہے سرزد ہو جاتا ہے لیکن ایک کام ہے جس کو انسان انجام دیتا ہی رہتا ہے تو جس کو انسان کبھی کبھی انجام دیتا ہے وہ خلق میں شامل نہیں ہے اس کا شمول اخلاق میں نہیں ہے لیکن جس کام کو انسان ہمیشہ لگاتار انجام دیتا ہے یعنی جس پر انسان کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے جس پر انسان کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق روح سے ہو اس کو اخلاق کہتے ہیں مثال کے طور پر کلاس میں استاد داخل ہوا جیسے کلاس میں استاد داخل ہوا کلاس میں جو ہے وہ بیس طلاب یا بیس اسٹوڈنٹس موجود ہیں بیس میں سے انیس فورم استاد کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو جو ہے اس کے بغل والے نے ہاتھ مار کر کوہ نہیں مار کر یا زبان سے کہہ کر اشارہ کیا کہ استاد آیا ہے استاد کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ وہ بھی کھڑا ہو گیا بیس کے بیس کھڑے ہوئے ہیں لیکن فرق یہ ہے انیس اور بیس میں کہ بیسوں جو ہے وہ کہنے سے کھڑا ہوا ہے لہٰذا اس کے اندر اس کی روح میں یہ کیفیت نہیں پائے جاتی ہے کہ اگر کوئی بزرگ آئے کوئی استاد آئے تو اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ لہذا اس کا اخلاق میں اس کو اخلاق میں شامل نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یہ بظاہر عدب ہے لیکن اخلاق میں اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ ابھی روح پختہ نہیں ہوئی ہے اس فعل نے روح میں جڑ نہیں پکڑی ہے لیکن جو لوگ ان اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ استاد کو جیسے دیکھتے ہی فوراں کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے سلام کیا ہے چونکہ ان کے اس عمل کا تعلق ان کی روح سے ہے اور ان کی روح میں یہ بات بسی ہوئی ہے سمائی ہوئی ہے کہ جیسے ہی کوئی بزرگ آئے کوئی استاد آئے اس کے احترام کے لیے کھڑا ہونا ہے یعنی ان کی روح میں یہ بات جڑ پکڑ چکی ہے ان کی روح سے اس بات کا تعلق ہے ان سے کسی نے کہا نہیں ہے انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ہے لہذا جو ہے چونکہ روح کے حکم کی بنا پر انہوں نے بغیر کسی فکر کے بغیر سوچے سمجھے اس کام کو انجام دیا ہے لہذا اس کا تعلق جو ہے وہ اخلاق سے ہے ایک جملے میں پھر اخلاق کی تعریف کو اس طریقے سے بیان کر دوں کہ روح کا اس طریقے سے ہو جانا یا روح کی کیفیت کا اس طرح سے ہو جانا کہ انسان سے ایک ہی طرح کہ حالات میں ایک عمل اور لگاتار سرزد ہوتا ہو انسان ایک ہی طرح کا کام انجام دیتا ہو اس کو علم اخلاق کہتے ہیں لیکن علم اخلاق اور اخلاق جو ہے وہ سمجھ میں کیسے آئے گا سمجھ میں جو ہے وہ انسان کے ظاہر سے سمجھ میں آئے گا مثال کے طور پر انسان ظاہر میں کیا کرتا ہے ظاہر کو دیکھ کر باطن کی کیفیت سمجھ میں آئے گی چونکہ اس باطن کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے کہ دل میں کیا گزر رہا ہے اسی لئے جو یہاں قیر لگائیے گئی ہے کہ ایک تو لگاتار انجام دیتا ہو دوسرے فکر اور سوچا نہ ہو اس سلسلے میں چونکہ اگر سوچ کر انسان انجام دے تو اس کو پھر بناوٹ کہا جا سکتا ہے اخلاق نہیں کہا جا سکتا ہے یا کسی کہنے سے انجام دے بلکہ روح حکم کرے اور انسان انجام دے اس کو اخلاق کہتے ہیں شکریہ مہم صاحب بہت بہت بھائی اور دوستوں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد پھر آزیر ہوتے ہیں آپ بنے دیئے ہمارے ساتھ پیارے بھائیوں اور دوستوں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام میں ہماری باتچیت جاری ہے عالی جناب مولانا سید اسکریزہ صاحب قبلہ کے ساتھ مولانا صاحب بریک کے بعد آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اخلاق کا موضوع کیا ہے دیکھیں اخلاق کے موضوع کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے اخلاق کی تعریف میں بہین کیا ہے کہ اخلاق تعلق جو ہے وہ انسان کی روح سے ہے اور روح کی حالت کو روح کی کیفیت کو اخلاق کہا جاتا ہے یعنی یا اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق روح کے مجموعہ صفات کا نام ہے البتہ وہ روح کے صفات جو ہیں وہ آزا اور جوارے کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں لہذا جو ہے وہ علماء اخلاق نے جو علم اخلاق کا موضوع بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ علم اخلاق کا موضوع انسان ہے علم اخلاق کا موضوع انسان ہے وہ کس عنوان سے چونکہ انسان جو ہے وہ کئی علموں کا موضوع ہے مثال کے طور پر جو ہے علم فیزیک کا موضوع انسان ہے علم طب کا موضوع انسان ہے لیکن سب میں جو ہے عنوان الگ الگ ہیں روان کے اعتبار سے علم فیزیک اور جسم کے اعتبار سے بیماریوں کے اعتبار سے علم طب انسان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے لیکن انسان جو ہے ایک روح رکھتا ہے انسان جو ہے وہ صرف جسم کا مالک نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر ایک روح پائے جاتی ہے لہٰذا روح کے اعتبار سے اس اعتبار سے کہ انسان کے اندر ایک روح موجود ہے اس عنوان سے علم اخلاق انسان کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے یا دوسری لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم اخلاق کا موضوع انسان کی روح ہے اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ علم اخلاق کے اخصان کتنے ہیں یعنی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں لیکن اخلاق کی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے مختلف قسمیں کی گئی ہیں چنانچہ اخلاق نظری ہے اور اخلاق عملی اخلاق نظری یعنی وہ اخلاق جس کا تعلق علم سے ہے جاننے سے ہے اور فکر سے ہے لیکن اخلاق عملی یعنی جس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے عمل میں کر کے دکھانا ہے چاہے سکھائے یا انجام دے عمل کے ذریعے سے اسی طریقے سے اخلاق جو ہے وہ دوسری قسم جو ہے وہ فطری اور اقتصابی فطری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عادتیں اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان جو ہے خود بخود خدا کی طرف سے لے کر آتا ہے ممکن ہے بعد میں وہ صفات بدل جائیں ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر انسان کی فطرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ کسی کی عبادت کرے اپنے سے بزرگ کی کسی کی عبادت کرے اور وہ بزرگ کون ہے وہ پروردگار ہے لہٰذا اس کی فکر میں یہ بات ہے اب اگر بعد میں جو اس کی تربیت کرنے والے اس کو بدل دیں تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ اخلاق وہ وہاں سے لے کر آیا ہے سچائی انسان کی فطرت میں ہے جھوٹ سے پرہیز انسان کی فطرت میں ہے لیکن بعد میں اگر ایسے وامل پیدا ہو جائیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ انسان سچ بولنا چھوڑ دے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنے لگے تو یہ الگ کی چیزیں ہیں لیکن کچھ اخلاق ایسے ہیں کہ جو اقتصابی ہیں یعنی جو دوسروں سے حاصل کی جائیں کہ جو فطرتاً انسان کے پاس نہیں ہیں وہ اخلاق جو ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے زمانے کی ضروریات کے اعتبار سے زمانے کی ترقی کے اعتبار سے کہ زمانے میں کیا اخلاق ہیں خصوصاً جو ہے اخلاقی نوعیت کو بدلنا زمانے کی ضروریات کے اعتبار سے اس اعتبار زمانے کی ترقی اور زمانے کی ضروریات کے اعتبار سے جو اخلاقی تقاضے بدلے ہیں ان تقاضوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کو سمجھنے کو ہی جو ہے وہ اخلاقیں اقتصابی کہا جا سکتا ہے گویا ایسے صفات جو خود انسان کی فطرت میں موجود نہیں ہیں بلکہ ان کو دنیا میں آنے کے بعد حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک قسمور کی گئی ہے اور وہ ہے اخلاق فاضلہ اور اخلاق زمیمہ اخلاق میں جو ہے وہ آخر تک انہی دو سے بحث ہوتی ہے اخلاق فاضلہ سے اور اخلاق زمیمہ سے اخلاق فاضلہ کیا ہیں اخلاق فاضلہ یعنی وہ اخلاق کے جو باعث فضیلت ہیں جو بزرگی کا ثبت بنتے ہیں یعنی گویا اچھے صفات اچھے اخلاق جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا مزرگوں کو احترام کرنا ممکن ہے یہاں کوئی سوال کرے کہ جناب نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ تو سب عبادات میں شامل ہے اخلاق سے اس کا کیا مطلب ہے تو میں یہاں پر یہ بات ارض کر دوں کہ دیکھیں ہم نے یہ ابھی ارض کیا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ روح کی کیفیت کا نام ہے اور اب جو یہ روح حکم دیتی ہے یعنی ایسے عمال جن کا حکم روح دیتی ہے اور جن کو انسان مکمل انجام دیتا ہے مسلسل انجام اور لگاتار انجام دیتا ہے ان کو اخلاق کہتے ہیں چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں اگر اچھے ہیں تو اخلاق فاضلہ یعنی اچھے اخلاق اگر بری صفتیں ہیں تو اخلاق زمیمہ یعنی برے اخلاق تو اسی طریقے سے یہ روح جو ہے نماز کا حکم دیتی ہے روزہ کا حکم دیتی ہے اور تمام نیک کاموں کا حکم دیتی ہے لہذا جتنی بھی اچھی صفتیں ہیں نیک عادتیں ہیں چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو یا بزرگوں کا احترام کرنا ہو سلام کرنا ہو سب اچھے اخلاق میں شامل ہیں اسی طریقے سے جتنی بھی بری عادتیں ہیں جھوٹ بولنا لگاتار اگر پائے جائیں اگر انسان کسی مجبوری کی بنا پر جھوٹ بولا ہے تو اسے برا اخلاق نہیں کہا جائے گا ممکن ہے کوئی مجبوری ہو یا انسان کو مجبور کر دیا جائے جھوٹ بولنے پر یا انسان کو حقیقت معلوم نہ ہو غفلت میں جھوٹ بول دے تو یہ اخلاق میں شامل ہیں لیکن اگر لگاتار جھوٹ بولتا ہے تو گویا اس کا تعلق روح سے ہے اور جب روح سے ہے تو یہ برے اخلاق میں شامل ہے لہذا جتنی بھی بری عادتیں بری خسلتیں برے صفات ہیں وہ سب برے اخلاق میں شامل ہوتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا چوری کرنا بزرگوں کا احترام نہ کرنا عام طور پر جو ہے وہ اخلاق سے تصور ہمارے یہاں کیا سمجھے جاتا ہے وہ تصور کیا جاتا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ صرف سلام کرنا بزرگوں کا احترام کرنا بزرگوں کو بیٹھنے کے لئے جگہ دینا بزرگوں کے احترام میں کھڑے ہو جانا اصل میں ہم نے اخلاق کی تعریف کو خلص سمجھا ہے یہ اخلاق نہیں بلکہ یہ آداب ہیں اخلاق کا ایک جز ہے یہ اخلاق کا موضوع جو ہے وہ بہت وسیع ہے جس میں تمام اچھی عادتیں تمام اچھے صفات تمام اچھے خصلتیں اور اسی طریقے سے تمام بری عادتیں برے صفات اور بری خصلتیں سب کے سب شامل ہیں بس فرق یہ ہے اگر خصلتیں عادتیں اور صفات اچھے ہیں تو اخلاق اچھا اور اگر برے ہیں تو برا اخلاق ہے شکریہ آمان صاحب بہت بہت اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ اخلاق کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے اخلاق کی ضرورت اور اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھئے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے کام جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہے جب ڈیپینڈ ہے ایک دوسرے پر تو انسان کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اٹھ بیٹھ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے لیے اچھے بلتاؤں کی ضرورت ہے اگر اچھے بلتاؤں سے پیش نہیں آئے گا لڑائی جھگڑے سے پیش آئے گا مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ایک انسان جو ہے وہ جس محلے میں رہتا ہے دکان والے سے جب دکان پر جاتا ہے تو اس سے لڑائی کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے یا دکان والا اس سے لڑتا ہے اگر دکان والا محلے داروں سے لڑے گا تو سامان خریدنے کے لیے کون آئے گا لہذا یہاں ایک نقصان ہو جائے گا اور خرابی پیش آ جائے گی لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا بھرطا اچھا ہونا چاہیڑ مہاشرے میں رہنے کے لیے گھر میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو ممکن ہے گھر کا کوئی ایک انسان ایک فرد کسی فرد کے محبت کے تقاضوں کے ماں تحت برے اخلاق کو برداشت کر لے لیکن سب برداشت نہیں کر سکتے ہیں ممکن ہے ماں ویٹے کے برے اخلاق کو برداشت کر لے لیکن ضرور نہیں کہ باپ بھی برداشت کرے بھائی بھی برداشت کرے بہنیں بھی برداشت کریں ٹھیک ہے محبت اپنی جگہ پر ہے لیکن انسان کب تک برے اخلاق کو برداشت کرے گا چونکہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے ایک تو یہ دوسرے یہ کہ ہم مذہبی اعتبار سے دیکھیں دینی لحاظ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ہدایت اور دین اسلام کو پہچانے کے لئے لوگوں تک لوگوں کی ہدایت کے لئے کتنے نبی بھیجے ہیں ایک لاکھ چوبی سزا ان کے بعد انبیاء کا معصومین علیہ السلام اور اہمہ کا سلسلہ ہے بارہ معصوم بھیجے ہیں اور اسی طریقے سے ہر نبی کی کچھ اوسیہ اولیاء بھی رہے ہیں کتابیں بھیجی ہیں کس لئے لوگوں کی ہدایت کے لئے لیکن ان میں سے جو رسول ہیں انبیاء میں سے وہ تیرہ ہیں اور ان تیرہ میں سے پاتھ جو ہیں وہ بڑے رسول یعنی اولو العزم ہیں نبی کے بھیجنے کا مقصد اہم ہے یعنی بہت مہم لیکن رسول کا مقصد جو ہے وہ اس سے زیادہ اولو العزم کا مقصد اس سے زیادہ اہم ہے یعنی اس کو بھیجنا اس سے زیادہ اہم ہے اور سب سے بڑے نبی جو ہیں سب سے بزرگ جو ہیں وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اب آپ سمجھیں کہ آپ کی بعصد اور آپ کو بھیجنا کتنا مہم ہوگا لوگوں کی ہدایت کے لئے کیوں اس لئے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے آپ قیامت تک کے لئے نبی ہیں رسول ہیں پیغمبر ہیں قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے اور لوگوں کے لئے چونکہ کوئی آنے والا نہیں ہے آپ کے بعد امامت کا سلسلہ ہے جو آپ کے پیغامت کو پہچائیں گے اور لوگوں کے درمیان ان پیغامت کو اجرہ کریں گے لیکن نبوت کا سلسلہ یہی پر تمام ہے لہٰذا آپ سمجھیں کہ پیغمبر کہانا کتنا اہم ہے کتنا ضروری ہے کتنی اہمیت ہے پیغمبر کی بیعصد کی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پیغمبر کیا فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے میں مبعوث ہوا ہوں کس لیے تاکہ میں مقارم اخلاق یعنی اخلاق کی بلندیوں کو اس کے پائے کمال تک پہنچا ہوں یہاں سے اخلاق کی اہمیت بخوبی سمجھ میں آتی ہے شکریہ محمد صاحب بہت بہت بھائی اور دوستو وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد پھر آزر ہوتے ہیں آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ پیارے دوستو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام میں ہماری باتچیت جاری ہے عالی جناب مولانا سید اسکری راہ صاحب خبلہ کے ساتھ محمد صاحب بریک کے بعد آپ سے اس برنامے کا آخری سوال یہ ہے کہ اچھے اخلاق اپنانے کے راستے کیا ہیں دیکھیں اچھے اخلاق اپنانے کے راستے یہ کہ انسان جو ہے اپنی اندر اچھی صفتوں کو لے آئے اور اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کر لے اس کا طریقہ جو ہے وہ روایات میں بتایا گیا ہے علماء اخلاق نے اس کے طریقے کو بیان کیا ہے اس کے لئے جو ہیں وہ چند مراحل ہیں اور وہ تمام مراحل جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں ایک تو اجتماعی اور دوسرے فردی یعنی کچھ مراحل ایسے ہیں جو انسان کو خود انجام دینے ہیں صرف اس سے مربوط ہیں لیکن کچھ مراحل ایسے ہیں کہ جو انسان کے معاشرے سے جس سوسائیٹی میں رہ رہا ہے اس سے مربوط ہیں یہاں پر جو ہیں ان کو بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ جو سوسائیٹی سے مربوط ہیں اور انشاءاللہ جو خود انسان سے مربوط ہیں ان کو اگلے پروگرام میں بیان کیا جائے گی انشاءاللہ جو سوسائیٹی سے اور انسان سے مربوط ہیں وہ جو ہیں تین مرحلے ہیں یعنی تین مرحلے جو ہیں وہ ہونا ضروری ہیں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے گھر کا ماحول اچھا اور میں ماحول کے سلسلے میں یہ بات ارز کر دوں کہ انسان اس بات کو بہانہ نہیں بنا سکتا ہے کہ جناب گھر کا ماحول ہی اچھا نہیں ہے تو اپنا اخلاق کردار کیسے اچھا کر سکتے ہیں گھر کا ماحول گویا ہم کو بنانا ہے یعنی اگر کہیں ماحول خراب ہے تو ہم اپنے آپ کو خود ایک ماحول بنا سکتے ہیں یعنی ہمارا ماحول جو ہے یعنی ہمارا کردار جو ہے وہ ماحول پر اثر انداز ہو ماحول ہمارے کردار پر اثر انداز نہ ہو اگر برا ماحول ہے تو اگر اچھا ماحول ہے تو اچھی چیز جو ہے وہ انسان چاہے جہاں سے لے سکتا ہے چنانچہ گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے یعنی یہ کہ اگر انسان کے گھر میں والد ہیں بھائی بہن سب لوگ اچھے اخلاق کے حامل ہیں تو انسان کے لئے بہت آسان ہے کہ وہ بھی اچھے صفتیں اور اچھے کردار کو اپنائیں مزال کے دور پر اگر گھر میں ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے بچوں کے لئے ڈاکٹر بننا آسان ہے کیونکہ وہ باپ کو دیکھتے ہیں اور ان کا ذہن جہاں وہ اسی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے یا مثال کے دور پر اگر گھر میں ایک حافظ قرآن ہے تو جو حافظ قرآن ہے اس کے بچے بھی جہاں وہ عام طور پر جہاں وہ قرآن سے رغبت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے تو وہ بھی اسی طرف مائل ہو جاتے ہیں لہذا گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے دوست اچھے ہونے چاہیے چونکہ اگر دوست خراب ہوں گے تو انسان مانے یا نہ مانے بہت مشکل ہے کہ انسان ان کی صفات ان کی عادتوں کا اثر اپنے اوپر نہ لے لہذا جہاں وہ برے دوست سے انسان کو پرہز کرنا چاہیے چنانچہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علا دین خلیلہی وقرینہی انسان جہاں وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی جو دین دوست کا ہوتا ہے وہی دین انسان کا ہوتا ہے یعنی اگر یہ بہچاننا ہے کہ انسان کا دین کیا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لو اس کے دوست کا دین کیا ہے تیسری چیز ہے وہ معاشرے کا پاک ہونا جس معاشرے میں انسان زندگی گزار رہا ہے وہ چاہیے کہ وہ معاشرہ بھی پاک ہو اور انسان کوشش کرے کہ پاک اور پاکیزہ معاشرے میں الہی معاشرے میں زندگی گزارے لیکن میں پھر یہاں پر یہ بات ارز کر دوں کہ دیکھیں اگر ایسے حالات پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو پا رہا ہے معاشرہ اچھا نہیں مل پا رہا ہے تو انسان ہاتھ پیادرکل میں بیٹھ جائے کہ جب معاشرہ ہی اچھا نہیں ہے جب ماحول اچھا نہیں ہے تو اب ہم بھی اپنے کردار کو اچھا بنا کر کیا کریں گے اچھی صفتیں اپنے اندر ڈھال کر کیا کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے یہ اولیت میں شامل ہیں یعنی ان کو سبقت ہے اگر یہ چیزیں ہیں تو بہت بہتر ہے اگر یہ چیزیں فراہم نہ ہو سکیں تو بھی انسان کو اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہی بنانا ہے اس کے لئے انسان اپنے یعنی خود اپنے کردار کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ماحول کا اثر اس کے اوپر نہ پڑ سکے چنانچہ ہمارے پاس یہاں پر مثالیں موجود ہیں ایسی مثالیں کہ جو برے ماحول میں رہے لیکن اچھے بن کر رہے برے گھر میں رہے لیکن اچھے بن کر رہے اس کے برخلاف ایسی مثالیں ہیں کہ جو اچھے جگہوں پر رہے لیکن جو ہے وہ ان کا اخلاق ہے ان کا اخلاق ہے وہ اچھا نہیں تھا برا تھا چنانچہ جو ہے قرآن مجید نے جو مثال دی ہے جناب نوح کی بیوی کی اور جناب لوت کی بیوی کی یہ دونوں جو ہیں وہ اچھے ماحول میں رہیں اچھے گھر میں رہیں لیکن اپنے آپ کو اچھا نہ بنا سکیں لیکن اسی کے مقابل میں مثال دی ہے جناب آسیہ اور جناب مریم کی جناب آسیہ فرعون کی بیوی گھر کا ماحول خراب معاشرہ خراب کسی کافر کی بیوی نہیں ہے بلکہ کافر تو بہت دور ایک ایسا انسان جو خدای کا دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم العالی اس کی بیوی لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے ایمان کو سالم رکھا اپنے کردار کو محفوظ رکھا اور آخر میں کیا ہوا آخر میں یہ ہوا کہ خداوندی عالم نے ان کو جنت میں بہترین مقام عطا کیا گویا بہتر ہے کہ معاشرہ اچھا ہو بہتر ہے کہ پاک ماحول ہو بہتر ہے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو لیکن اگر یہ فراہم نہ ہو سکے تو انسان وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا ہے چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح مثال دی ہے وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُ اِمْرَاتَ نُوحْ وَمْرَاتَ لُوتْ قَانَتَ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَهُمَا اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کافروں کے لیے یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہیں بلکہ کافروں کے لیے مثال دی ہے کہ یہ کافر ایسے ہوتے ہیں کون؟ نوح کی بیوی لوت کی بیوی دونوں جہیں وہ نیک بندوں کی سرپرستی میں تھی لیکن اپنے کردار کو اچھا نہ بنا سکیں آیت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ انہوں نے دونوں کے ساتھ خیانت کی ہے لہٰذا اللہ کے نزدیک اللہ کے بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوں گی تو انہیں نبی کی بیوی ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف کسی کی زوجیت میں چلے جانا کمال نہیں ہے نبی کی بیوی ہو جانا نہیں بلکہ اپنے آپ کو نبی کی سیرت میں ڈھالنے نہ کمال ہے اس لیے کہ جنت جو ہے وہ رشتداری سے نہیں بلکہ جنت فرما برداری سے ملتی ہے اسی طریقے سے اس کے برخلاف اللہ نے وَزَرَبَ اللَّهُ مَصَلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَآتَا فِرْعَون اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مثال دی ہے مومنوں کے لیے کس کی مثال دی ہے مومنوں کے لیے مثال دی ہے فرعون کی بیوی کی جب جنابِ آسیہ نے کہا کہ پروردگار جنت میں میرے لیے اپنے نزدیک ایک گھر تیار کر لے اور جنابِ مریم کی مثال دی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک دامن محفوظ رکھا اپنے دامن کو پاک رکھا لہٰذا پھر میں ایک بار جملے کی تقرار کر دیتا ہوں دوستوں کے لیے کہ معاشرہ جو ہے اور گھر کا ماحول اچھا ہو تو بہتر ہے کوشش کرے کہ دونوں اچھے ہوں لیکن اگر اچھے نہ ہو تو انسان کو پھر بھی یہ کوشش کرے کہ کم سے کم اپنے آپ کو اچھا بنا لے اور اپنے کردار پر اس برے ماحول کا اثر نہ پڑھنے بہت بہت شکریہ محفوظ صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے سوالات کے جوابات دیئے اور دوستوں کو بہت امدہ جان کری دی بہت بہت شکریہ بھائی اور دوستوں وقت ہو گیا ہے آپ سے رخصت ہونے کا لیکن جانے سے پہلے دوست کا خلاص آپ کے سامنے بیان کر دیں ہمارا آج کا پروگرام جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ اخلاق اسلامی کے بشے پر ہے اور ہم اسلام کے اخلاق کو آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے ہماری باتچیت اسی سسٹم محفوظ صاحب سے ہوئی محفوظ صاحب نے سب سے پہلے اخلاق کی تعریف اور ڈیفنیشن اور پریباشہ بتائی محفوظ صاحب نے کہا کہ دو لفظ ہیں ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق خلق کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو اور خلق کہتے ہیں انسان کے باطنی رفتار اور کردار کو اس کے بعد علم اخلاق کیا موضوع کیا ہے محفوظ صاحب نے بتایا علم اخلاق کا موضوع انسان ہے یعنی انسان کی روح علم اخلاق جو بات کرتا ہے وہ انسان کی روح کے اوپر اس کا جو ہے موضوع انسان کی روح ہے اس کے بعد اخلاق نظری ہوتا ہے یا عملی ہوتا ہے اس کے بعد دوسری اقسام ہیں علم اخلاق فطری ہوتا ہے یا اقتصابی ہوتا ہے اور ایک تیسری قسم ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم اخلاق فاضلہ ہوتا ہے یا زمیمہ ہوتا ہے یہ کئی ذاوی اور کئی مختلف طریقوں سے علم اخلاق کے اقسام مہان صاحب نے بیان کیے اس کے بعد علم اخلاق کے ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے مہان صاحب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ اس اعتبار سے ہوگا کہ پرودگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کے سلسلہ جب ختم ہوا تو امامت کا سلسلہ شروع ہوا اور امامت میں بارہ اماموں کو رکھا یہ سب انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں لہٰذا رسول خدا کی ایک حدیث ہے جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا اشارت فرما رہے ہیں کہ ہم کو مبوس کیا گیا ہے یعنی ہمیں رسالت دے کے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اخلاق کے بلندیوں کو اس کے کمال تک پہنچا سکیں لہذا اس سے ہمیں علم اخلاق کی ضرورت اور رحمیت سمجھ میں آتی ہے آخر میں موہ صاحب نے علم اخلاق یعنی اچھے اخلاق اپنانے کے جو راستے ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہوئے اشارت فرمایا کہ علم اخلاق اپنانے کے دو طر sabia راستے ہو سکتے ہیں پہلا راستہ خود انسان یعنی فردی طور پر خود انسان کس طرح سے علم اچھے اخلاق کو اپنا سکتا ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر یعنی معاشرے میں آدمی کس طرح سے اچھے اخلاق کو اپنا سکتا ہے اجتماعی طور پر موہ صاحب نے دو تین راستے بتائے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کا دوست جس سے وہ دوستی کر رہا ہے وہ اچھا ہو اچھے صفات کا حامل ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کا معاشرہ پاک اور صاف ہو دوستوں اسی کے ساتھ آپ سے رخصت اور خدافزی چاہتے ہیں انشاءاللہ اگرے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام موسیقی